اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور عجلِ اسوط کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے لیکن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ اس کے دل میں ہم اہلِ بیعت کا بغز ہوا تو وہ دوزق میں جائے آپ کی نمازیں داڑیاں شلواریں یہ ساری کی ساری دری کی دری رہ جائیں گی پھر کہتے ہیں نہیں نہیں مارے اندر کوئی بغز نہیں ہے بغز نہیں ہے تو اہلِ بیعت اور عزت علی کی شان میں جب کوئی عدیث شیئر کروائی جاتی ہے تو آپ کو تقلیف کیوں ہوتی ہے آپ چیک کر لیں میں اگر کوئی کہتا ہے نہ میں یہ ایسے ہی باتیں کر رہا ہوں آپ بریلوی دوبندی اہلِ عدیث تینوں کی مسجد میں اگر کوئی وائٹ بورڈ لگا ہے نہیں لگا تو چارٹ پہ آپ یہ بڑی سی حدیث لکھ کے لگا دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق تو شام تک وہاں پہ گھڑ بڑھنا شروع ہو گئی تو سر میں اپنی ویڈیوز لیٹ کر دوں گا لو چیلنج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو مجھے یہ چیلنج قبول ہے اور اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی چار سو ترپن ویڈیو میں اس میں میں نے بتایا تھا کہ میں مقتدیوں کے سامنے نماز مگر سے پہلے میں نے یہ چارٹ پہ لگایا اور حدیث پڑھ کے سنائی اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو تکلیف ہے اس چیز کی بلکہ انہوں نے کہا ہم خوش ہوتے ہیں اس نے جو کہا کہ چیلنج ہے ان کی مساجد میں یہ حدیث لگائیں تو شام تک گڑ بڑ ہو جائے گی آج دوسرا دن ہے کوئی گڑ بڑ نہیں بلکہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں دیکھئے وہ جو کل میں نے وہ چارٹ لگایا تھا اس وقت لوگوں کے کیا تاثرات تھے بحثیت صاحب ایک منٹ تھیرے ہو حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں آپ کو پھر آپ سے سوال بھی کرنا ہے ایک منٹ ٹھیک ہے یہ ضربین حبیش بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو گایا اور ہر ذی روح کو پیدا فرمایا نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اہ دیا کہ مومن شخص ہی مجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق شخص ہی مجھ سے دشمنی رکھے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے ہیں کہ مومن شخص مجھ سے محبت کرے گا اور منافق مجھ سے بغز کرے گا بغز رکھے گا مسلم شریف میں حدیث ہے ایک بندے نے چیلنج کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث ہی ہے سنیوں کی مسجد میں لگائے تو سنی گڑھ بڑھ کرتے ہیں کیا آپ اس حدیث کو سن کر آپ خوش ہوئے ہیں یا آپ اس سے گڑھ بڑھ کریں گے خوش ہوئے ہیں یہ ہمارے گولا مستوح صاحب ہے بینٹ میں ہوتے ہیں اور ماستو صاحب ہیں آپ سب بتائیں کہ اس حدیث کو پڑھ کے آپ کو خوشی ہوئی ہے یا اس بندے نے چیلنج کیا ہے کہ جب سنیوں کی مسجد میں حدیث لگتی ہے تو گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے مسئلہ بن جاتا ہے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت محبت شخص ہی مجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق شخص ہی مجھ سے دشمنی رکھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں رکھے گا دشمنی رکھے گا اس پر ایمانی یعنی ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت علی سے محبت کرتے ہیں یہی نا ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات آئے تو ہم خوش ہوتے ہیں ہاں جی بلکل سارے خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی صحابہ گرام سے محبت ایمان کا حصہ ہے اس بندے نے چیلنج کیا ہے کہ سنیوں کی مسجد میں اگر یہ حدیث لگا دی جائے نا تو سنی گڑھ بڑھ کرتے ہیں اور مسجد میں شور شرابہ ہو جاتا ہے حالانکہ ہماری مسجد ابھی تو لائٹ نہیں ہے یہ سارے مقتدی ہیں تو میں تمام دوستوں کو نیٹ پیس کو چلاؤں گا کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم خوش ہوتے ہیں علی سنت وارے گڑھ بڑھ نہیں کرتے بلکہ کیا ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں جی دوستو آپ نے دیکھا اور سنا جو اہل سنت کی مساجد کے جو مقتدی ہیں یا سنی لوگ ہیں وہ تو محبت کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے پیار کرتے ہیں ہماری محفلو میں جا کے دیکھو ہماری مساجد میں جا کے دیکھو یہ بندہ جھوٹ بور رہا ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے چارٹ لگایا پڑھ کے سنایا سارے خوش ہوا ہے اب اس کو چاہیے کہ اپنی ویڈیوز ڈلیٹ کریں اگر یہ اپنی ویڈیوز ڈلیٹ نہیں کرتا تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی اصل میں خطا ہے اور میں آپ سب دوستوں کو کہوں گا کہ اپنی ویڈیوز بنائیں موبائل سے بنائیں چارٹ لگا کے اور مجھے سینڈ کریں وہاں بھی انٹرویو لے لوگوں سے دیکھیں کتنے دن وہ لگا رہتا ہے اور لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے کوئی تکلیف نہیں ہوگی سننی خوش ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان سن کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان سن کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان سن کے خوش ہوتے ہیں آل سنت صحابہ سے محبت کرتے ہیں آل بحث سے محبت کرتے ہیں تو آپ از رات ویڈیو بنائیں اور میں اپنے چینل پر اس کو شیئر کروں گا آپ دکھائیں کہ ہم نے چارٹ پر یہ حدیث لکھی ہے اور آل سنت والے اس کو پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں اور پھر ہم اس کو چیلنج کریں گے کہ آپ کو یہ چیلنج تھا کہ میں اپنے ویڈیوز ڈیلیٹ کروں گا آپ ویڈیوز اپنے ڈیلیٹ کریں اگر آپ اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کی اصل میں ایک خطا ہے آپ جھوٹے ہیں کذاب ہیں آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ تو اس طرح کی بات کر رہا ہے ہمارے ہاں تو ابتدائی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد حضرت علی کا نام ہوتا ہے ہماری مساجد میں میں انشاءاللہ اس سے بعد میں ایک ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں جو مسجد اعلی سنت کی ازان کے بیس منٹ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جاتی ہے یعنی اللہ اس کے رسول کے نام کے بعد سپیکر پر اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے شان بیان کی جاتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ جو بندہ شان بیان کرتا ہے اس کا انٹریو میں شامل کروں گا یہ ہماری مسجد کی بات ہے تو آل سنت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو کس طرح یہ بندہ جھوٹ بڑھ رہا ہے کہ ان کو بغز ہے آپ ان کو چیک کر لیں ان کی مساجد میں آپ لگا لیں تو شام تک گڑھ بڑھ ہو جائے گی میری مسجد میں الحمدللہ میں امام ہوں میری مسجد میں کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہوئی میں نے آپ کو ویڈیو بھی دیکھائی دوست اس سے خوش ہو رہے ہیں مقتدی اس سے خوش ہو رہے ہیں اور جہاں بھی سنی رہتے ہیں خوش ہوتے ہیں یہ بندہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے آپ نے اس کو اس طرح جواب دینا ہے کہ اپنی مساجد میں یہ لکھنا ہے لکھ کے آپ نے مجھے ویڈیو سینڈ کرنی ہے اور پھر ہم اس کے موں پر ماریں گے کہ لے آل سنت تو صحابہ سے محبت کرتے ہیں حرط علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں تم جھوٹے مکار اور فرادی ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ